اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اس نحی آسان کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دوسرے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویٹو میں آپ کو ڈراما سے اس نحی آسان کی نیکس دانے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اس نحی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آمیر اور زہرہ جو ہے وہ سانیہ اور ابراہیم کے رشتے کے لیے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا کہ میں تو سویرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا سانیہ بیچاری کی سیچویشن دیکھ کے زہرہ بڑی کشم کشمے آ گئی ہے لیکن زہرہ یہی سوچے گی کہ مجھے سویرہ سے بھی ایک دفعہ مل لینا چاہیے اور دوسری طرف آمیر بھی یہی کہے گا ابراہیم سے کہ بی بی پوپول سے اب تمہارے اور سویرہ کے رشتے کے بارے میں بات کر دینی چاہیے لیکن ابراہیم ڈر رہا ہے کہیں کل کلہ کو گھر میں کوئی مسئل مسائل پیدا نہ ہو جائے اور جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے زہرہ جو ہے وہ ابراہیم کی جو فیونسی نے اس کی پسند کرنی جو لڑکی سویرہ کے گھر پہ جائے گی اور سویرہ نے اس کو بلایا ہے لات کو شام کو سات بجے لیکن وہ پانچ بجے ہی وہاں پر چلی جائے گی زہرہ جس کے بعد سویرہ ایک دفعہ پریشان سی ہو جائے گی جبکہ سویرہ کی دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے جب وہاں پر زہرہ آ جائے گی بیل بجائے گی باہر گھر کے بیچھاری بہت در پریشان ہو جائے گی سویرہ اور وہ لڑکہ کہے گا کہ کون اس وقت کون آ سکتے ہیں ابراہیم تو نہیں آیا سویرہ کہے گی نہیں اس سے تو میرا بھی بات ہوئی اس نے ابھی نہیں آنا ہاں لیکن میں نے زہرہ کو کہا تھا وہ بھی سات بجے گا بھی تو کوئی نہیں آ سکتا جب وہ گیٹ پہ جائے گی اور زہرہ کو دیکھے گی تو اس کے تو ایک دم حران پریشان سی ہو جائے گی لیکن زہرہ اندر آ جائے گی اور زہرہ کے سامنے سارا خیر سب کچھ کھڑ کے واضح ہو جائے گا یعنی سویرہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی سب کچھ کر رہی ہے یعنی کہ یہ اور میں بھی انڈرسٹر نے دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زہرہ جو ہے وہ اب سوچ میں پڑ گئی ہے اور یہی سوچتے ہیں کہ مجھے ابراہیم کو سب کچھ سب بتا دینا چاہیے ایڈ یا ناظرین آپ دیکھیں گے ڈرامے میں کہ جسے کہ سانیا تو محبت کرتی ہے ابراہیم سے جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا سانیا کو دیکھ کے کہ سانیا تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ تمہیں چلاک خوب تمہیں دیکھ کے ایسا لگتے گا تمہتی سیدھی سادھی ہو یہ بات ان کے سانیا کہے گی کیا میرا دل نہیں ہے میں محبت نہیں کر سکتی کسی سے میں انسان نہیں ہوں یعنی سانیا جو ہے وہ اپنے والے سب گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کر دے گی اور بتا دی گی کہ وہ ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی اور ابراہیم کو پسند کرتی ہے یعنی ابراہیم کے اور سانیا کے ایڈ دن ناظرین شادی ہو ہی جائے گی کیونکہ ابراہیم کے سامنے سویرا کا جو جھوٹ ہے وہ سب کچھ کھل کے واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو دھکا دے رہی ہے اور یہ سب کچھ زہرہ ہی کر رہی گی انہیں زہرہ جو ہے وہ دونوں فیملیز کے درمیان بہت اچھا مین کریکٹر مین رول کردار دار کر رہی ہے اور دونوں فیملیز کے مسئلے مسائلز کو بھی سولف کر رہی ہے انہیں ڈراما سے اسنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سانیہ کے ابراہیم کی شادی ہو جائے گی آپ کو دراما سے اسنہی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پیٹن کرے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل گلان سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے دراما سے اسنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ نازمین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دوسرے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو اور دراما سے اسنہی آسان کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازمین فور روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اسنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں نازمین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آمیر اور زہرہ جو ہے وہ سانیہ اور ابراہیم کے رشتے کے لئے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا کہ میں تو سویرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا سانیہ بیچاری کی سیچویشن دیکھ کے زہرہ بڑی کشم کشمے آ گئی ہے لیکن زہرہ یہی سوچے گی کہ مجھے سویرہ سے بھی ایک دفعہ مل لینا چاہیے اور دوسری طرف آمیر بھی یہی کہ گا ابراہیم سے کہ بیبی پوپو سے اب تمہارے اور سویرہ کے رشتے کے بارے میں بات کر دینی چاہیے لیکن ابراہیم ڈر رہا ہے کہیں کلکلہ کو گھر میں کوئی مسئلی مسائل پیدا نہ ہو جائے اور جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے زہرہ جو ہے وہ ابراہیم کی جو فیانسین اس کی پسند کرنے جو لڑکی سویرہ کے گھر پہ جائے گی اور سویرہ اس کو بلایا ہے لات کو شام کو سات بجے لیکن وہ پانچ بجے ہی وہاں پر چلی جائے گی زہرہ جس کے بعد سویرہ ایک دفعہ پریشانس ہی ہو جائے گی جبکہ سویرہ بھی دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے جب وہاں پر زہرہ آ جائے گی بیل بجائے گی باہر گھر کے بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی سویرہ اور وہ لڑکہ کہے گا کہ کون اس وقت کون آ سکتے ہیں ابراہیم تو نہیں آیا سویرہ کہے گی نہیں اس سے تو میرا ابھی بات ہوئی اس نے ابھی نہیں آنا ہاں لیکن میں نے زہرہ کو کہا تھا وہ بھی سات بجے کبھی تو کوئی نہیں آ سکتا جب وہ گیٹ پہ جائے گی اور زہرہ کو دیکھے گی تو اس کی تو ایک دم ہرانہ پریشان سی ہو جائے گی لیکن زہرہ اندر آ جائے گی اور زہرہ کے سامنے سارا خیر سب کچھ کھڑ کے واضح ہو جائے گا یعنی سویرہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی سب کچھ کر رہی ہے یعنی کسی اور میں بھی اندرسٹر نے دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زہرہ جو ہے وہ اب سوچ ہم پڑ گئی ہے اور یہی سوچتے ہیں کہ مجھے ابراہیم کو سب کچھ سب بتا دینا چاہیے ایٹ یا ناظرین آپ دیکھیں گے ڈرامے میں کہ جسے کہ سانیا تو محبت کرتی ہے ابراہیم سے جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا سانیا کو دیکھ کے کہ سانیا تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ تم اتنی چلاک خوب تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ تم اتنی سیدھی سادھی ہو یہ بات ان کے سانیا کہے گی کیا میرا دل نہیں ہے میں محبت نہیں کر سکتی کسی سے میں انسان نہیں ہوں یعنی سانیا جو ہے وہ اپنے والے سب گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کر دے گی اور بتا دے گی کہ وہ ابراہیم سے شادی کرنا چاہتے اور ابراہیم کو پسند کرتی ہے یعنی ابراہیم کے اور سانیا کی ایٹ دن ناظرین شادی ہو ہی جائے گی کیونکہ ابراہیم کے سامنے سویرہ کا جو جھوٹ ہے وہ سب کچھ کھل کے واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہ سب کچھ زہرہ ہی کرے گی انہیں زہرہ جو ہے وہ دونوں فیملیز کے درمیان بہت اچھا مین کریکٹر مین رول کردار دار کر رہی ہے اور دونوں فیملیز کے مسئلے مسائلس کو بھی سولف کر رہی ہے انہیں ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سانیا کے ابراہیم کی شادی ہو جائے گی آپ کو دراما سے اشنہی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پیٹن کرے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل گلان سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویور دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دوسر بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو اور ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں آج ویڈیو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں آج ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آمیر اور زہرہ سانیہ اور ابراہیم کے رشتے کے لیے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا کہ میں تو سویرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا سانیہ بیچاری کی سیچویشن دیکھ کے زہرہ بڑی کشم کشم میں آگئی ہے لیکن زہرہ یہی سوچے گی کہ مجھے سویرہ سے بھی ایک دفعہ مل لینا چاہیے اور دوسری طرف آمیر بھی یہی کہے گا ابراہیم سے کہ اب تمہارے اور سویرہ کے رشتے کے بارے میں بات کر دینی چاہیے لیکن ابراہیم ڈر رہا ہے کہیں کل کلہ کو گھر میں کوئی مسئل مسائل پیدا نہ ہو جائے اور جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے زہرہ جو ہے وہ ابراہیم کی جو فیونسی نے اس کی پسند کرتے جو لڑکی سویرہ کے گھر پہ جائے گی اور سویرہ نے اس کو بلایا ہے لات کو شام کو سات بجے لیکن وہ پانچ بجے وہاں پر چلی جائے گی زہرہ جس کے پاس سویرہ ایک دف ہرانہ پریشان سی ہو جائے گی جبکہ سویرہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے جب وہاں پر زہرہ آ جائے گی بیل بجائے گی باہر گھر کے بیچاری بہت دار پریشان ہو جائے گی سویرہ اور وہ لڑکہ کہے گا کہ کون اس وقت کون آ سکتے ابراہیم تو نہیں آیا سویرہ کہے گی نہیں اس سے تو میرا ابھی بات ہوئی اس نے ابھی نہیں آنا ہاں لیکن میں نے زہرہ کو کہا تھا وہ بھی سات بجے گا ابھی تو کوئی نہیں آ سکتا جب وہ گیٹ پہ جائے گی اور زہرہ کو دیکھے گی تو اس کے تو ایک دفعہ پریشان سی ہو جائے گی لیکن زہرہ اندر آ جائے گی اور زہرہ کے سامنے سارا خیر سب کچھ کھڑ کے واضحہ ہو جائے گا یعنی سویرہ جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ مجھے ابراہیم کو سب کو ستے بتا دینا چاہئے اے ایٹ یا ناظرین آپ دیکھیں گے ڈرامے میں کہ جسے کہ سانیا تو محبت کرتی ہے ابراہیم سے جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا سانیا کو دیکھ کے کہ سانیا تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ تمہیں چلاک ہو تمہیں دیکھ کے ایسا لگتے کہ تمہتی سیدھی سادھی ہو یہ بات ان کے سانیا کہے گی کیا میرا دل نہیں ہے میں محبت نہیں کر سکتی کسی سے میں انسان نہیں ہوں یعنی سانیا جو ہے وہ اپنے والے سب گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کر دے گی اور بتا دے گی کہ وہ ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی اور ابراہیم کو پسند کرتی ہے یعنی ابراہیم کی اور سانیا کی ایٹ دن ناظرین شادی ہو ہی جائے گی کیونکہ ابراہیم کے سامنے سویرہ کا جو جھوٹا وہ سب کچھ کھل کے واضح ہو جائے گا وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہ سب کو زہرہ ہی کر رہے گی انہیں زہرہ جو ہے وہ دونوں فیملیز کے درمیان بہت اچھا مین کریکٹر مین رول کردار دار کر رہی ہے اور دونوں فیملیز کے مسئلے مسائل اس کو بھی سولف کر رہی ہے انہیں ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سانیا کی ابراہیم کی شادی ہو جائے گی آپ کو ڈراما سے اشنہی آسان ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے پھر ایک آزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل گلان سبسکرائب کرنا ہے بیلے کون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنفر سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیال سے welcome to my channel ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور دوسر بھکور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے let's start the review ڈراما سے اس نئے آسان کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ آمیر اور زہرہ جو ہے وہ سانیہ اور ابراہیم کے رشتے کے لیے گھر والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا کہ میں تو سویرہ سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا سانیہ بیچاری کی سیچویشن دیکھ کہ زہرہ بڑی کشم کشمے آ گئی ہے لیکن زہرہ یہی سوچے گی کہ مجھے سویرہ سے بھی ایک دفعہ مل لینا چاہیے اور دوسری طرف آمیر بھی یہی کہ گا ابراہیم سے کہ وقت بی بی پوپو سے اب تمہارے اور سویرہ کے رشتے کے بارے میں بات کر دینی چاہیے لیکن ابراہیم ڈر رہا ہے کہیں کل کلہ کو گھر میں کوئی مسئل مسائل پیدا نہ ہو جائے اور جبکہ دوسر ناظرین آپ دیکھیں گے زہرہ جو ہے وہ ابراہیم کی جو فیانسی اس کی پسند کرنے جو لڑکی سویرہ کے گھر پہ جائے گی اور سویرہ نے اس کو بلایا ہے لات کو شام کو سات بجے لیکن وہ پانچ بجے ہی وہاں پر چلی جائے گی زہرہ جس کے بعد سویرہ ایک دف ہینا پریشان سی ہو جائے گی جبکہ سویرہ کی دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹیڈ ہے جب وہاں پر زہرہ آ جائے گی بیل بجائے گی باہر گھر کے جب بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی سویرہ اور وہ لڑکہ کہے گا کہ کون اس وقت کون آ سکتے ابراہیم تو نہیں آیا سویرہ کہے گی نہیں اس سے تو میرا ابھی بات ہویا اس نے ابھی نہیں آنا ہاں لیکن میں نے زہرہ کو کہا تھا وہ بھی سات بجے گا ابھی تو کوئی نہیں آ سکتا جب وہ گیٹ پہ جائے گی اور زہرہ کو دیکھے گی تو اس کے تو ایک دن بھرانہ پریشان سے ہو جائے گی لیکن زہرہ اندر آ جائے گی اور زہرہ کے سامنے سارا خیر سب کچھ کھڑ کے واضح ہو جائے گا یعنی سویرہ جو ہے وہ دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی سب کچھ کر رہی ہے یعنی کسی اور میں بھی انڈرسٹیڈ ہے دھوکہ دے رہی ہے ابراہیم کو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد زہرہ جو ہے وہ اب سوچ ہم پڑ گئی ہے اور یہی سوچتے کہ مجھے ابراہیم کو سب کچھ سب بتا دینا چاہیے اے ایٹین ناظرین آپ دیکھیں گے ڈرامے میں کہ جسے کہ سانیا تو محبت کرتی ہے ابراہیم سے جس کے بعد ابراہیم یہی کہے گا سانیا کو دیکھ کے کہ سانیا تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ تم کتنی چلاک خوب تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ تمہتی سیدھی سادھی ہو یہ بات ان کے سانیا کہے گی کیا میرا دل نہیں ہے میں محبت نہیں کر سکتی کسی سے میں انسان نہیں ہوں یعنی سانیا جو ہے وہ اپنے والے سب گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کے اظہار کر دے گی اور بتا دے گی کہ وہ ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی اور ابراہیم کو پسند کرتی ہے یعنی ابراہیم کے اور سانیا کی ایٹین ناظرین شادی ہو ہی جائے گی کیونکہ ابراہیم کے سامنے سویرہ کا جو جھوٹ ہے وہ سب کچھ کھل کے واضح ہو جائے گا کہ وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہ سب کچھ زہرہ ہی کرے گی انہیں زہرہ جو ہیں وہ دونوں فیملیز کے درمیان بہت اچھا مین کریکٹر مین رول کردار دار کر رہی ہے اور دونوں فیملیز کے مسئلے مسائلس کو بھی سولف کر رہی ہے انہیں ڈراما سے اشنہی آسان کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سانیہ کے ابراہیم کی شادی ہو جائے گی آپ کو ڈراما سےشنہی آسان نازم کیسا لگ رہا ہے آپ نے پیٹن کرے گا کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل گلان سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ